اسلام علیکم دوستو سبسکرائب کریں اسلامیک انفرمیشن چینل کو اور بیل آئیکن ٹکلنک کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جلدی سے مل سے مل سے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لائے ہوں ایک درد بری تحریر کہنے کو تو یہ درد بری تحریر ہے لیکن یہ حقیقت ہے اور ہمارے آس پاس ہمارے ارد گرد ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ عید الازحہ آ رہی ہے قربانی والی عید اسی حوالے سے یہ تحریر ہے بابا تین دن رہ گئے ہیں قربانی والی عید میں ہمیں گوشت ملے گا بابا ہاں ہاں کیوں نہیں نہیں بلکل ملے گا بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں لیا تھا اب تو پورا سال ہو گیا ہے گوشت دیکھے ہوئے بھی نہیں شازیہ اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا میری پیاری بیٹی ہر حال میں اللہ کا شکر عدا کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب قربانی کے لئے بڑا جانور لے کر آئے ہیں اور ماسٹر جی بھی تو تکرہ لے کر آئے ہیں ہم گریبوں کے لئے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے امیر لوگ تو سارا سال گوشت آتے ہیں آج عید الازحہ پر مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قربانی میں ضریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے ان کے بہت حقوق ہوتے ہیں پھر شازیہ کا باپ بھی نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا گھنٹہ بار انتظار کرنے کے بعد شازیہ بولی بابا بھی تک تنگوشت نہیں آیا ہے بڑی بہن رافیہ بولی چپ ہو جا شازی بابا کو تنگ نہ کر وہ چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا کافی دیل گزر جانے کے بعد بھی جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی ماں بولی سنیے میں نے تو پیاز ٹرماٹر بھی کاٹ دی ہے لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا کہیں بھول تو نہیں گئے ہماری طرح گوشت بجوانا آپ خود جا کر مانگ لائیں شازیہ کی ماں تمہیں تو پتا ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے مانگا نہیں اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کے اسرات پر پہلے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے اور بولے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور حکارت سے بولے پتا نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت ماننے اور دروازہ بند کر کر توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور گوچر قدموں سے چل پڑا راستے میں ماسٹر جی کے گھر کی طرف قدم اٹھے اور وہاں بھی وہی دستے سوا ماسٹر جی نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور چلے گئے تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو شاپر دیکھا جلدی سے اندر چلے گئے جیسے اس نے گوشت مانگ کر گناہ کر دیا گھر پہنچ کر دیکھا تو شاپر میں صرف ہڑیاں اور چربی ہی تھی خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور خاموشی سے رونے لگے بیوی آئی اور بولی کوئی بات نہیں آپ غمگین نہ ہوں میں چٹنی بنا لیتی ہوں تھوڑی دیر بعد شاپر کمرے میں آئی اور بولی بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا میرے پیٹ میں ترد ہو رہا ہے ویسے سے یہ سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر پوٹ پوٹ کر رونے لگے لیکن رونے والے وہ اکیلے نہیں تھے دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہے تھے اتنے میں پڑوسی والے اکرم کی آواز آئی جو سبزی کی ریڈی لگاتا تھا انور بھائی دروازہ کھولو دروازہ کھولا تو اکرم نے تین چار کلو گوشت کا شاپر پکڑا دیا اور بولا گاؤں سے چھوٹا بھائی آیا تھا اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے تھے اس لیے یہ تم بھی کھا لینا خوشی اور تشکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آگئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی بارش شروع ہو گئی اس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی پتہ کیا تو ملوں ہوا ٹرانسفارمر جل گیا دیسرے دن شازیہ کو لے کر باہر آئے تو دیکھا کہ ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور اس پر کرتے جھکٹ رہے تھے شازیہ بولی بابا کیا کتوں کے لیے گربانی کی تھی خدارہ احساس کریں غریب اور مسکین لوگوں کا یہ صرف تحریر ہی نہیں ایک سبق بھی ہے اور اپنے آس پاس خوددار مساکین کی ضرورتوں سے ہمہ وقت آگاہ رہنے کی ترخواست بھی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ خود نہیں مانگتے ضرورت ہے انہیں لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم حقیقت کو سمجھیں عید پہ ہم نے قربانی کرنی ہے تو کیوں نہ ہم گوشت اثر حق داروں تک پہنچائیں جو سچ میں خوددار ہیں ضرورت مند ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پہلاتے ایسے لوگوں تک ہمیں رسائی کرنی ہوگی تاکہ ہمارا اسلام زندہ رہ سکے مہینہ مہینہ دو دو مہینے ہم گوشت فریج میں رکھ کے خود کھانے کی بجائے اسے کسی حق دار کو دیں تاکہ ہماری آخرت سمر سکے دوستو اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ